اسلام علیکم ایف کلاس امید ہے کہ آپ نے کل کا سبق اچھے سے یاد کیا ہوگا اس کے مائنی اور معروضی جو آپ کو مارک کروائی گئی تھی اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ہوگا آج ہم اپنے سبق کا بکیہ حصہ پڑھیں گے اور ساتھ میں مشک بھی حل کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پینسل اور ہائی لائٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے کل ہم نے سبق جہاں پہ ختم کیا تھا وہ قرآن کی آیت تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا جو کہ اس وقت کفار کے پیروں کی آواز سے گھبرا گئے تھے خوف زدہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دھارس بند آئی تھی اور اس پر فرمایا تھا کہ گھبراو نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے تو میں یہاں پہ آگے کا واقعہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا ہوا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت وہ لوگ کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھونتے پہ رہے تھے تو ایک جوان جو تھا وہ غار کی طرف آیا ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا ٹھیک ہے رک کے پھر اس نے واپس مڑا اور جو اس کے ساتھی تھے ان سے کہنے لگا کہ غار کے جو دروازہ ہے غار کا جو موہ ہے اس کے اوپر تو مکڑی میں جالا تنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جالا جو ہے یہ بہت ہی پرانا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کبوتر کبوتروں کا ایک جوڑا جو ہے وہ رہتا ہے اس کا گھونسلہ بنا ہوا ہے اور راستے میں ایک درخت بھی کھڑا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ لوگ جو وہاں پہ آپس پسند کو ڈھونڈ رہے تھے اس کی بات سن کر واپس چلے گئے اندر جھاکے بغیر شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر غار کے اندر جھاکنے کی ان کو سینس ہی نہیں دی کہ تم غار میں بھی جھاک لو لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عبو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تھا اس وجہ سے وہ لوگ غار کے اندر جھاکے بغیر وہاں سے چلے گئے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو یعنی وہ حضرت عبو بکر صدیق کی ڈھارس بندھا رہے تھے کہ گھبراو نہیں تو اس طرح جو دشمن غار کے پاس آئے تھے اب وہ غار سے نیچے چلے گئے کہ ہم کہیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونے یعنی وہاں سے وہ نکل گئے تو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی سو اونٹ انام دیا جائے گا قریش کو ہائلائٹ کریں اور اشتہار کو ہائلائٹ کریں اشتہار کا مطلب ہے یعنی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک خون بہا کے برابر یعنی ایک خون کا بدلہ جو ہے وہ کتنا دیا جائے گا سو اونٹ ہائلائٹ کر لیں اس کو بھی سراکہ بن جوشم نے سنا تو انام کی امید میں نکلا سراکہ بن جوشم جو ہے یہ بھی وہاں پہ انام کے طلبگاروں میں موجود تھا انام کی امید میں نکلا ہائلائٹ کریں انام کی امید یہ اوبجیکٹو اکثر پوچھ دیا جاتا ہے کہ انام کی امید میں نکلا یا انام کے لالچ میں نکلا وغیرہ تو امید اس کا جو ہے وہ اصل لفظ ہے این اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آگیا سراکہ بن جوشم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر خود انام لینا چاہتا تھا اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت جب آپ غار سے نکل کر آگے کا سفر جاری شروع کرنے والے تھے تو اس نے آپ کو دیکھ لیا گھوڑا دوڑا کر قریب آگیا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی وہ گر پڑا ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں ترکش کہتے ہیں تیر دان کو فال جو ہے یہ ایک علم ہے کسی چیز کے غلط یا درست نتائج کو معلوم کرنا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فال نکال کر کہ مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ جس طرح کچھ بچے اگر میچ کھیلنا چاہے تو وہ توس کرتے ہیں کہ مجھے پہلی باری کس میں لینی ہے یا کون جو ہے وہ کھیلے گا تو وہ ایک توس کرتے ہیں ٹھیک ہے توس میں اگر تو سٹیرک آ جاتا ہے تو ایک ٹیم کھیلے گی اگر مون آ جائے گا تو دوسری ٹیم کھیلے گی اس طرح سے بھی آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں ٹھیک ہے فال نکالی تو اس میں بھی ترکش سے فال کے تیر نکالے اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جواب میں نہیں نکلا ٹھیک ہے یعنی جب اس نے فال نکالی تو جواب میں نہیں نکلا یعنی حملہ نہیں کرنا چاہیے لیکن سو اونٹوں کا گران بہا معافضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بار مان بھی جاتی گران بہا معافضہ کا مطلب ہے قیمتی گران بہا کہتے ہیں قیمتی کو اور معافضہ کا مطلب ہے قیمت ٹھیک ہے یعنی اب جواب تو نہیں میں نکلا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جو سو اونٹ تھے اتنا قیمتی معافضہ جو تھا اس کے آگے جو نہیں کا جواب تھا اس کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی اور اس نے تیر کی بات نہ مانی دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھوڑنا تک زمین میں دھنس گئے گھوڑنا تک کو ہائلائٹ کر لیں گھوڑے سے اترا پھر فال نکالی اب بھی وہی جواب تھا لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی مقرر تجربہ یعنی جو پچھکا تجربہ اس نے کیا تھا فال نکالی تھی اور لیکن اب جو گھوڑے اترا پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو اس تجربے سے اس کی ہمت ٹوٹ گئی ٹھیک ہے اور اس نے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں ٹھیک ہے آثار مطلب نشانیاں ہیں ٹھیک ہے یعنی اس نے کہا کہ یہ کوئی اور ہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس طرح ہو رہا ہے میرے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ اس اس طرح قریش نے اشتہار دیا تھا آپ کو پکڑنے کا اور سو اونٹ انا مقرر کیا تھا میں تو اس لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا آپ کو پکڑنے اور اب وہ درخواست کر رہا ہے درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے ٹھیک ہے یعنی گھبرا گیا غلام آمیر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمانے امن لکھ دیا ہائلٹ کریں غلام آمیر بن فہیرہ کا نام اور کسی اس پر فرمانے امن لکھا چمڑے کے ٹکڑے پر تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا ہماتن چشم انتظار یعنی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اوپر والی لائن میں مدینہ کو ہائلٹ کر لیں لوگ ہر روز تڑکے سے نکل نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے تڑکے یعنی صبح صویرے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے ٹھیک ہے دوپہر کو بھی ہائلٹ کر لیں ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے کلے سے دیکھا کلے کو ہائلٹ کریں اور یہودی کو ہائلٹ کریں اور قرائن سے پہچان کر پکارا قرائن مطلب آثار یعنی نشانیاں طور طریقہ بھی کہہ سکتا ہے یعنی نشانیوں سے اس نے پہچانا کہ یہ کوئی عام کافلہ نہیں ہے کوئی عام شخص نہیں آرہا بلکہ یہ کوئی خاص ہستی جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے نشانیوں سے اس نے پہچان لیا اور پکار کر کہا اے اہلِ عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا تمام شہر تقبیر کی آواز سے گونج اٹھا تقبیر کو ہائلٹ کریں اور تقبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کی آواز سے اللہ اکبر کے ناروں سے گونجنے لگا تمام شہر ٹھیک ہے اور سیرت النبی جو ہے اس سبق کا ماخص ہے یعنی یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو جواب ہے سیرت النبی سیرت النبی کو بھی ہائلائٹ کر لیں مشک پہ آ جائیے question number one ہے مختصر جواب دیں تو یہ questions جو ہیں یہ آپ کو دے دیے جائیں گے اور سوال نمبر دو ہے کہ موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارو لوان ڈیش کی طرف رکھ کر دیں کا حکم دیا تو یہاں پہ ہے مدینہ کی طرف نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا کونسا سال نبوت کا تیرون سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عظم فرمایا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی امانتیں جمع تھی ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں جنابِ امیر یعنی حضرتِ علی تو آپ نے یہاں پہ جنابِ امیر ہی لکھنا ہے کیونکہ ہم نے بک کو پولو کرنا ہے ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندھو اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاریں تین راتیں غار میں گزاریں سوال نمبر تین ہے درزہل بیانات میں سے درست کی نشان دیں ٹک اور غلط کی نشان بھی پروس سے کریں دعوتِ حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں ٹک حافظِ عالم نے مسلمانوں کو دار علمان حبشہ کی طرف رفت کرنے کا حکم دیا پروس مدینہ کی طرف حکم دیا تھا کیکہ نبوت کے تیرہیں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے ٹک سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی کروس کتنی رائے پیش کی تھی تین رائے پیش کی تھی اہلِ عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوب سمجھ دکھیں ٹک فاتحِ خیبر کے لیے قتل گا فرشِ گول تھا ٹک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا ٹک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر سے کھانا پتا کر غار میں پہنچا آتی تھی کروس کیونکہ حضرت عائشہ نہیں تھی حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی تو اس لیے یہ کروس ہے سب قریش کی آنکھیں کھولیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ جناب امیر تھے ٹک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی ٹک قویسٹن نمبر چار ہے کولم علف میں دیئے گئے الفاظ وہ کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے دارالامان مدینہ دیانت امانت قتلگا فرشگل حماتن چشم انتظار اور تلوار تلوار ہے جھنکارے اس کے بعد ہے خلاصہ تحریر کیجئے تو خلاصہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا اس کے بعد ہے عراب لگے ہوئے ہیں عراب بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے سوال نمبر ساتھ ہے درزل کے معنی لکھیں تو فرسٹ ورڈ ہے دعوت حق سچا پیغام حدف نشانہ مایو برا ترکش تیردان خون بہا خون کا بدلہ سوال نمبر آٹھ ہے جمع کے واحد اور واحد کی جمع نکھیں حدف واحد ہے اور اس کی جمع ہے اہداف جھنکاریں جمع ہیں اور اس کا واحد ہے جھنکار رائیں جمع ہے اور اس کا واحد ہے رائے زنجیر واحد ہے اور جمع ہے زنجیریں قبیلہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قبائل اس کے بعد ہے درزل اقتباس کی تشریح سے آپ کو سبا کے حوالے سے کیجئے یہ پیراگراف ہے نصر پارے کے لئے تو نصر پارا بھی آپ کو نیکسٹ اگلے کسی لیکچر میں سمجھایا جائے گا تو اس کو فلحال چھوڑ دیں اس کے بعد نیچے ہیں درزل ترقیب کے معنی لکھئے آستانہ مبارک مبارک دھر بوسا گاہ خلائق مخلوق کے چومنے کی جگہ پرش گل پھولوں کا بستر گراں بہا قیمتی ہماتنش چشم انتظار شدت سے انتظار کرنے والی آنکھ ٹھیک ہے تو یہ سارے معنی جو ہیں آپ کو بتا دیئے ہیں سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے آج کی آپ کی ڈائری ہے لان فل بک ریڈنگ پلس اوبجیکٹیو اور پلس اس کے ساتھ ہے ایکسرسائز ٹھیک ہے آپ نے سارے جو سارا سبق ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا آپ نے اچھے سے اوبجیکٹیو یاد کر لینا ہے اور ساتھ میں مشک بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے تھنگٹ یو